خیبر پکتونکہ کا زلہ کوہارٹ اس وقت سرکیوں میں چھایا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر تیل اور گیس کی حالیہ دریافتوں نے پرانے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں اور یہ علاقہ تیل اور گیس کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز بن چکا ہے زلہ کوہارٹ جو گرافیائی طور پر پاکستان کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے یہ علاقہ دریائے انڈس کے بالائی حصے میں پھیلا ہوا ہے جو کوہارٹ پوٹوار جیولوجیکل صوبے کو ظاہر کرتا ہے یہاں کی زمینی ساخت ہمیالین پہاڑوں کی تشکیل کی وجہ سے انتہائی پہچیدہ ہے جو ہمیالین اروجینی کی وجہ سے بنی ہے یہ ایسا ہے جیسے کمبل کی تہہ موڑ کا رکھی گئی ہوں جہاں تھرسٹ فول بیلٹ دھانچے ایسے جال بچھاتے ہیں جو انٹی کلائنل ٹریکس اور فریکچر ریزروائرز کو جنم دیتے ہیں یہ ریزروائرز پری کیمبرین بیسمنٹ چٹانوں سے شروع ہو کر ایوسین سیڈیمنٹ تک پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی مجموعی موٹائی اکثر پانچ ہزار میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے یہ سیڈیمنٹ سمندری محول میں جمع ہوئی جو سورس چٹانوں کی پختگی اور ہیڈروکاربن کی میگریشن کے لیے بہترین حالات فراہم کرتی ہیں سورس چٹانوں جیسے پٹالا فارمیشن شیلز کا کردار اہم ہے جن میں ٹائپ ٹو اور ٹری کیروجن ہوتا ہے جو تیل کی پیداوار کے لیے موضوع ہیں موضوع ناظرین یہاں پیٹرولیم کی تلاش بیسویں صدی کے آغاز سے جاری ہے جیسے پاکستان بننے سے پہلے ہی انیس سو چودہ میں تیل کی دریافت ہوئی جو کوہارٹ کے ٹائم لائن سے جڑتی ہے لیکن انیس سو سنتاریس کی آزادی کے بعد یہ کا مزید شدت اختیار کر گیا انیس سو ستر کی دہائی میں ٹوڈی سیسمک سے لے کر جدید تھری ڈی فور ڈی ایمیجنگ اور اے آئی پر مبنی انٹرپیٹیشن تک ایک اہم سفر ہوا تاریخی طور پر شامل قلیدی کمپنیاں جیسے پاکستان ایل فیلڈز لیمیٹڈ ڈی او ایل اس کی بدولت متعدد پیٹرولیم سسٹمز سامنے آئے جیسے پٹالا، نیمل کمپوز اور ٹوٹل پیٹرولیم سسٹم یہاں پلائوسین، آئوسین شیلز اور لائم سٹونز بنیادی ممبا چٹانے ہیں جن میں ٹوٹل آرگینک کاربن کی مقدار ایک سے پانچ فیصد تک ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر ایل پرون کیروجن پیدا کرتی ہے اور تھرمل مچیوروٹی کی سطح پر ویٹری نائٹ ریفلیکٹنس کے حساب سے 0.6 سے 1.2 فیصد تک ہوتی ہے انیس سو اسی کی دہائی سے اب تک کم از گم دس بڑے ایل فیڈز کی دریافت ہوئی ہے جیسے چندہ، مکوری اور منزلائی فیڈز اب آتے ہیں تازہ ترین پیشرفت کی طرف جو ناشبہ ایکسپولوریشن ایریا میں بارکزائی ایکس ون ویل پر ہیڈرو کاربن کی ایک بڑی دریافت ہوئی ہے ناشبہ بلاک کوہارٹ کا سائز تقریباً 1200 مربع کلومیٹر جو او جی ڈی سی ایل کے آپریشن کے تحت ہے اس میں او جی ڈی سی ایل کا 65 فیصد ورکنگ انٹریسٹ جبکہ پی پی ایل کا 30 فیصد اور جی ایچ پی ایل کا 5 فیصد کیرڈ انٹریسٹ ہے اس ویل پر ڈریلنگ آپریشن دسمبر 2024 کو شروع ہوا اور ویل ٹرائیاسک کنگریالی فارمیشن نے 5173 میٹر کی کلپ میں شدہ گہرائی تک پہنچا یہ ایک ڈولومائٹک ریزروائر ہے جو فریکچرنگ اور ڈیزولوشن سے سیکنڈری پوروسٹی کے لیے مشہور ہے اس دوران ڈریلنگ کو اور لائننگ جو راسک دتا فارمیشن کے تقریباً 187 میٹر کا سامنا ہوا جو انٹر بیڈڈ شیلز کے ساتھ کلاسٹک سینڈ سٹون یونٹ ہے اپدائی کیسکیڈ ہول ڈریل سٹین ٹیسٹ نے ناشبہ بلا کی اس گہرے رایاسک پلے سے پہلی ہیڈروکاربن پیدوار کی تصدیق کی جو 3264 انچ چوک سائز پر 288 بیرل آئیل فیدن اور 156 میلین سٹینڈر کیوبک فیڈ گیس کی فیدن شرح کا اندازہ لگیا گیا تھا کیونکہ ویل پر 2400 پونڈز پر مربع انچ گیج ویل ہیڈ فلوئنگ پریشر تھا فلو ٹیسٹ کی بات کریں تو چوک سائز اور پیداوار کے تقمینے کے لیے ان کی اہمیت ہوتی ہے آئیل کی اپی آئی گریوٹی تقریباً 38 سے 42 ڈگری اور کم سلفر مواد کے ساتھ ہے جو براہ راس ریفائننگ کے لیے موضوع ہے ناظرین یکم جنوری 2026 کو اس کا بازابتہ اعلان ہوا آخر کار ویل نے ایک ہی باتیس چونسٹ انچ چوک سائز پر 4100 بیرل آئیل فیدن اور 10.5 میلین سٹینڈر کیوبک فیڈ گیس فیدن ویل ہیڈ فلوئنگ پریشر 3880 پونڈز پر مربع انچ گیج پر پیدا کی ممکنہ طور پر گیس کیپ ایکسپینشن اور ایکوافر سپورٹ سے یہ مضبوط ریزروائی ڈرائیو کی نشاندہ ہی کرتی ہے گیس کمپوزیشن بنیادی طور پر میتھین 80 سے 85 فیصد اور کم ایمپورٹیز کے ساتھ ہے ممکنہ طور پر اپتدائی والیومیٹرک تخمینوں کے مطابق یہ 20 سے 50 میلین بیرل آئیل ایکویلنٹ قابل ایکسپولیشن زخیر کا اضافہ کرتی ہے یہ موجودہ ناشپا انفرسکچر سے جلد ٹائی ان کے لیے تیار ہے اس طرح پاکستان کا سالانہ فیول ایمپورٹ بل 15 عرب ڈالر سے زیادہ ہے جو اس کو کم کرے گی اور بڑھتی ہوئی مانگ سالانہ 3 سے 5 فیصد کے درمیان ارجی سیکیورٹی کو سپورٹ کرے گی موجود ناظرین ناشپا بلاک پاکستان میں تیل کی پیداوار کے حساب سے سب سے بڑا بلاک ہے کسی ایک کوئے سے 4100 بیرل تیل نکلنا واقعی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر 200 سے 500 بیرل تک ہی نکلتا ہے لیکن خیبہ پکتونخواں میں یہ ہزاروں میں ہے اب سوال یہ ہے کہ جو گیس نکلی ہے یہ کتنے گھروں کے لئے کافی ہے ایک میلین کیوبک فیٹ گیس پاکستان میں عوستان گیارہ ہزار گھروں کے لئے ہوتی ہے تو دسی جرہ پانچ میلین کیوبک فیٹ گیس ایک لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو گھروں کے لئے کافی ہے اس ایک کوئے سے روزانہ تقریباً تین لاکھ ڈالر کا تیل اور گیس حاصل ہو رہا ہے اور سالانہ بنیاد پر دیکھیں تو ایک سو بیس ملین ڈالر یعنی تیس ارب پاکستانی روپے بنتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خیبر پکتونخواں کو اس کا کیا فیدہ ہوگا پاکستانی قوانین کے مطابق جس سوبے سے مادنیات نکلتی ہیں اس کی مالیت کا بارہ اشارہ پانچ فیصد ریالیٹی ملتی ہے بارہ اشارہ پانچ فیصد ریالیٹی کا بریک ڈاؤن کریں تو دس فیصد سوبے کو یعنی اگر تیس ارب کا تیل اور گیس ایک سال میں نکلے گا تو اس کا بارہ اشارہ پانچ فیصد تقریباً تین اشارہ پچھتر ارب روپے بطار ریالیٹی کمپنی حکومت پاکستان کو دے گی اس میں سے دو اشارہ پانچ فیصد وفاق کو جاتی ہے اور دس فیصد سوبے کو آتی ہے تو سوبہ خیبر پکتونخواں کو صرف اس ایک کوئے سے تین ارب روپے ہر سال آمدن ہوگی اس کے ساتھ آئل سیکٹر میں ٹریننگ پروگرامز کے ساتھ کے پی کے اندر ہزاروں نوکریاں پیدا ہوں گی تعلیمی اقدامات کی بات کریں تو او جی ڈی سی ایل کے ذریعے مقامی نوجوانوں کے لئے پیٹرولیم انجیننگ میں سکالرشپس دی جا رہی ہیں تیل کی دولت سے کوہارٹ کے خوبصورت علاقوں میں ایکوٹوارزم میں اضافہ ہوگا پاکستان میں جہاں بہت سی چیزیں خراب ہیں وہیں کچھ جگہوں پر مصبت پیشرفت بھی ہو رہی ہے جو امید کی کیرن ہے اس کے ساتھ ایک اور اہم ریولپنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے دوہزار چھبیس میں پینتیس ایمپورٹڈ الین جی کے کارگو کینسل کر دیئے ہیں یعنی ایک سو پچیس میلین کیوبک فیڈ گیس جو ایمپورٹ کرنی تھی اب اس کے بجائے اپنی گیس فیلڈ سے گیس سسٹمیں ڈالیں گے تو گیس کی مجموعی قیمت تھوڑی کم ہو جائے گی دوہزار چھبیس میں پینتیس کارگوز اربوں کی بچت مقامی گیس انجیکشن کی طرف منتقلی ملکی معیشت کے لئے بہتری کا کام کرے گا بہت سے ناظرین پوچھتے ہیں کہ اتنی گیس نکل رہی ہے تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے ملک میں سردیوں کے اندر گیس کی ڈیمانڈ ساتھ سے آٹھ بلین کیوبک فیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ ہیٹرز اور گیزرز چلاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ٹانسمیشن لائنز میں صرف پانچ بلین کیوبک فیٹ گیس ایک وقت میں ڈالی جا سکتی ہے لوڈ شیڈنگ کی وجوہات میں سے ایک ٹانسمیشن کی رکاوٹیں ہیں اگر ڈیمانڈ آٹھ بلین ہے اور گنجیش پانچ بلین تو باقی تین بلین کی اضافی ڈیمانڈ لوڈ شیڈنگ سے ہی پوری کی جاتی ہے موزن ناظرین ملک کی آبادی پچیس کروڑ ہو چکی ہے اور سسٹم میں پچیس سے تیس فیصد گیس مہنگی ایل این جی ہوتی ہے جو عام گیس سے دو سے تین گناہ مہنگی ہے آبادی کی بڑھتری کے آداد شمار کی بات کریں تو دو سو پچاس ملین لوگ انرجی ڈیمانڈ میں سالانہ تین سے پانچ فیصد اضافہ کرتے ہیں موزن ناظرین پاکستان کے مہنگے ایل این جی کنٹریکٹس دو ہزار اکتیس تک کے لئے ہیں جو ملکی گیس سے دو سے تین گناہ مہنگے ہیں اور کوئی بھی مہنگی گیس لینا نہیں چاہتا جبکہ حکومت انہیں مہنگی گیس کے لئے ٹھیکے کر رکھے ہیں جو دو ہزار اکتیس تک چلیں گے اس مہنگی گیس کو سسٹم میں شامل تو کیا جاتا ہے لیکن لوڈ شیڈنگ کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ کم مہیا کی جائے تاکہ لوگوں کا بل کم آئے کنزپشن کم ہو اور حکومت کو کم پیسے ڈالنے پڑیں لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کی حکمت عملیاں پائپ لائن کی توسی جیسے نارچ سورت گیس پائپ لائن اور زیادہ زیادہ ملک کی پیداوار ہے